اسلام علیکم کیسے ہیں سب بھی بس ٹھیک ہیں شکر الحمدلللہ میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویبو کی روشنی آج ہے پہلا روزہ آرام کر رہے ہیں پہلے روزے کی سہری اور میری طرف سے ساب میرے بین بائیوں کو رمضان مبارک پہلا روزہ مبارک اور اللہ پاک سب مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی طفیقہ تعاف فرمائے اور اللہ پاک ہمارے روزے قبول اور منظور فرمائے اللہ پاک ہماری عبادت کی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے آمین سمامین تو ہماری سہری میں کیا ہے جی اچار ہے جی ہمیں بہت پسند ہے چار اور دہی ہے یہ نمکین لسی ہے اس جگ میں میٹھی لسی ہے یہ تھوڑی سی لیزے نے کیلے نے پینی ہے میٹھی امزہ بہن نمکین والے امزہ بھی نمکین پیئے گا نوید بھی میں بھی اور انہوں نے رائس بنائے ہیں دیں ڈال کے کھائیں گے آلو کوشت بنا ہوگا ہے جس نے جو کھانا ہوگا ساتھ پراتھے بنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بچے میرے ساتھ بیٹھ کے سہری کار رہے ہیں بڑے ہیں جب وہ ادھر سہری دوسری درم بیٹھ کے کار رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ آپ نے ساتھ بیوز کے ساتھ شہر درم کہ ہم نے سہری میں کیا کھایا تھا اور یہ کھجوریں بھی ہم نے رکھی ہیں ساتھ جس نے ایک دو کھجوریں کھانی ہمیں بھی کھا لے گا تو جو سہری سٹارٹ ہے کیوں جی روزہ رکھ رہے ہو نوید بھی روزہ رکھ رہا ہے لیزا پھر یہ ہے حمزہ آپ کیا کار رہے ہو روزہ میں نے حمزہ کو کہا ہے چڑھی روزہ رکھتے ہیں یہ چڑھی روزہ حمزہ کا چڑھی روزہ ہے کون سا روزہ تیرا دوسرا کون سا بڑا کھڑا دوسرا کھڑا اس سے نہیں ہوگا پورا روزہ یہ بھی چھوٹا ہے نا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہارے کے گھنٹے بعد کہتا ہے مجھے روٹی دے دو مجھے روٹی یہ ایسے کرتا ہے تو ہم تو رکھ رہے ہیں بڑے سارے روزے رکھ رہے ہیں یہ نوید نہیں رکھ رہا اور سومو نہیں رکھ رہی میں رکھ رہا ہوں اوہ حمزہ نہیں رکھ رہی سوری حمزہ 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 نہیں رکھ رہا باکی سارے سب کا روزہ ہوگا پہلا روزہ ہے تو دیکھو جی آج کیا ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ کیونکہ ہم تو رکھتے ہیں روزے ہم تو نبالیں گے ان کا کوئی پتہ نہیں کیا ہوں گا یہ موٹے چٹو کا پتہ نہیں کیا ہوں گا اس کا ایک فین وہ کہتا ہے اس کا موٹا نہیں بولا یہ موٹا آپ روزے رکھے گا سارے تو پھر ہوگا یہ پکلا ٹھیک ہے تو یہ دنے کے ساتھ ابھی چاول کھا رہے ہیں حمزہ پراتھے کے ساتھ کھا رہے ہیں وہ علو گوشت کا سالن بنا ہوئے ہیں چاولوں میں ڈال ڈال کے وہ کھا رہے ہیں تو میں دیکھتی میں تھوڑے سے چاول کھاؤں گی پراتھا تو میں کام میں کھاؤں گی کیونکہ مجھے پراتھا پراتھا جلدی حظم نہیں ہوتا میں پیوں گی نمکین لسی سو میں جاؤ گلاس لے کے ہو جلدی سے تو سہری کر رہے ہیں اور آپ سب بھی سہری کرو اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے نیک کرے جی اور سب کو نیک نیت والے بنائیں اور روزہ رکھنے کی تفیق عطا فرمائے میری سب کے لئے دعا اور اللہ پاک سب کو تاندرستی دے صحت دے خیرت وید دے آج پہلا روزہ اس کے ساتھ جو میں سب کے لئے دعا کرنی ہوں کہ اللہ پاک سب بماروں کو شفاہ دے غریبوں کو رزق دے اللہ پاک آپ سب کے لئے دعا کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ پھر دیکھتے ہیں آج کی پورے دن کا جو جو بھی ہوگا وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ان لوگوں نے کیا 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 میں تو شکر اللہ میں تو روزہ اپنا پورا کریں گے ان کے اوپر جرم مجھے ڈوٹو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو کریں گے نا ان میں سے کس نے کس کا دل کبرا ہے کون سویا رہا ہے کس کو پیاس لگی ہے وہ میں پھر بتاؤں گی ٹھیک ہے تو آگے پھر دکھاتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے ہاں تو بھی بس ابھی زہر کا ٹیم ہو گیا میں نے نماز پڑھ لیے ہمزہ کا بھی روزہ ہے آج جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا نا چھوٹا ہمزہ اس کا بھی آج روزہ ہے ٹھیک ہے میں باہر گئی باہر بہت جیدہ گرمی تھی میرے فیس سے آپ مجھے کر سکتے ہیں باہر کافی گرمی کی واپس آ کے نماز پڑھئیے تو لیزے تو ابھی نماز پڑھ لیزے قرآن پڑھنے لگی جی جیدھر بیٹھ سکتے لیزے جو ابھی وہ قرآن پڑھے گی تو ہمزہ صاحب جو ہیں یہ ہمارے ساتھ بس سعیدہ دیتے ہیں اب پتہ نہیں کیا پڑھتے ہو ہاں بس یہ ساتھ سعیدہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے سوچ آپ نے اس کو بتائیں کہ ہم نے کیا 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 رات پوری تو ہم سوئے نہیں تھے پہلا روزہ تھا ہم نے سوچا روزہ رکھتے ہی سوئیں گے پھر نماز کے پاس ہو گئے تھے اٹھے ہیں بزار سے ہو کے آئے ہیں نماز پڑھی ہے آپ جو ہے لیزے ماشاءاللہ سے دوسرا سپارا شروع کر رہی ہوں میں پھلا میں نے ختم کر لیا لیزے جو ابھی جو دیکھیں جو میں آپ کے دیور سے چلو پڑھو پڑھو آپ پڑھو آپ لیزے نے بھی دوسرا سپارا ماشاءاللہ سے شروع دیا پہلا سپارا لیزے نے قتم کر لیا ٹھیک ہے انچی باز میں بھی لیزے پڑھتی ہو پڑھو 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 انچی باز میں پڑھو دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ میری بانجی ہو جو کران پڑھ رہی ایک سپارا اس نے آج پہلے ختم کر لیا ابھی اس نے دوسرا سٹارٹ کیا کہہ رہی ہے دوسرا بھی میں آج پڑھنوں گی تو پڑھ کے نانا جی کو بخشیں گے جی میرے والد جو ہے وہ فاتفہ آگے میں تو نانا کو بخشتی ہے لیزہ قرآن پڑھ کے پہلے بھی لیزہ پڑھتی ہوتی ہے ہم بھی پڑھیں گے جتنا ہوسکہ کریں گے اپنے پیاروں کو پڑھ پڑھ کے بخشو اللہ پاک سب کو جو نا ہم سب مسلمانوں کو اللہ پاک جو اللہ مقام بتا فرمائے جو ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لئے پڑھو اور پڑھ کے بخشو ٹھیک ہے اور اپنے لئے بھی اگلا جان سوار ہو اسی کے ساتھ جس جس نے پڑھا وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتا جس جس نے پڑھا وہ کمنٹس میں بتانا جی لیزہ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے کسی نے آج کتنا سبارہ ایک پڑھا ہے آدھا پڑھا ہے آدھے سیادہ پڑھا ہے جتنا پڑھ سکتے پڑھو جتنا ٹائم ملتا اتنا پڑھ لو میں نے ابھی تک نہیں پڑھا کیونکہ میں بزار چلی گئی تھی کسی پکھانے کے لئے لانا تھا آکے نماز پڑھی ابھی لیزے پڑھ رہی ہے ابھی میں تھوڑا سا کھانا بناوں گی اس کے بعد میں دیکھتی ہوں اثر کے ٹائم پہ میں تھوڑا سا پڑھ لوں گی ٹھیک ہے تو چلیں آگے دیکھتے ہیں آج کیا کیا کرتے ہیں آپ کو دکھائیں گے آج پورے دن کا ابھی جو میں بناوں گی کھانا ابھی افتاری کی تیاری میں کر رہی ہوں یہ چکن ہے اس میں پانی ڈال دیا یہ دو کلو چکن ہے ٹھیک ہے یہ پلیٹ پر کڑھا ہو مجھے تو یہ ہے جی کٹے دو ٹماتر ادھرک لیسن کا پیسٹ نمک سرخ مرچ حلدی اور اس میں یہ مکز مسالے والی مرچیں جس میں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہوں گا بلیک بلیک موٹا گھٹا ہوا یہ سارے مسالے میں اس میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور اس کو ہم چڑھا دیں گے چلے پہ اور ہم کیا کریں گے اس کو پکنے دیں گے جب یہ پک جائے گا تو پھر ہم پنڈیاں فرائی کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی ہم بنا رہے ہیں آج پنڈی گوشت تو آپ نے بیوز شیئر کریں گے تو بیوز اور پلیاں ڈالیں اوپر مسالہ ڈالیں اور ان کے اوپر جو دیں تھا اس کو ہم نے کسی مدانی مار لی تھوڑا سپانی ڈال کے یہ دیں اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں دیں چلا گیا اب ان کو راک دیں گے فریج میں ٹھنڈے ہونے کے لیے ٹھیک ہے لیزر ٹھاؤ ان کو جا کے فریج میں رکھو فرمکس کر رکھیں گے تو ساتھ میں میں کھا رہی ہوں پنڈیا فراہی جائے میری پنڈیا فراہی ہو رہی ہیں چکن جو میں نے پکا لیا ہے اب ان کو فراہی کر کے چکن کو بھولوں گی اور پنڈیاں اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں آئل میں فراہی ہو رہی ہیں یہ کچھ پڑی ہوئی ہیں یہ فراہی ہونے والی کیونکہ پنڈیاں زیادہ ہیں ماشاءاللہ سے تین کلو بھنڈیاں ٹھیک ہے دو کلو چکن ہے اس میں تو فیملی بڑھی ہے اس لئے یہ کھانا پھر صاحب کے لئے بنانا ہے اور پیاز بھی کٹنگ کر کے میں نے رکھے ہوئے پنڈیاں کے بعد میں پیاز فراہی کروں گی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے لے کے بیٹری اسمال مجھ سے زیادہ ٹیم کھڑا نہیں ہوا جاتا ٹھیک ہے تو میں نے چلہ نیچے اتار کے رکھا ہوا ہے نیچے اتار کے چلہ رکھ کے چلہ رکھ کے جوہنا میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ میری پنڈیاں فراہی ہوگی میں نے اتنی رکھنی ہے یہ دیکھیں تو اس کے بعد آپ کو فینل لک دیکھاؤں یہ دیکھیں کریم ڈالیں گے اور کریم جو ہے جب ہم کھائیں گے ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے اور ڈالتے جائیں گے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے کیلہ ڈالا ہے سیب ڈالا ہے کربوزہ ڈالا ہے سٹاپری ڈالی ہے ٹھیک ہے یہ والے فروٹ آپ نے اس میں ڈالے ہیں ٹھیک ہوگیا اور باقی جو ہے میں نے شربت بھی بنا لیا ہوئے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہیں یہ روح افضاء اس میں میں نے دودھ ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ دودھ والا پچوں نے کہا کہ ہم دیئیں گے ٹھیک ہے ادھر میری ہانڈی یہ پیاز بھی پرائی ہو رہے ہیں پنیا میں پرائی کر چکی ہوں اب بس یہ سب کچھ ہانڈی میں مکس کریں گے یہ چیزیں میری پیار ہو گئیں گے دیکھیں چکن میں میں نے پیاز جو فرائی کیے تو وہ ڈال دیئے چکن کی میرے کی بنائی ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس میں میں ڈالوں گی بندی دیو کہ میں نے فرائی کر کے رکھتی ہے مرش دیکھیں فرائی ہوئی پنڈی جو میں نے اس میں گوشت میں مکس کر دوں گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے میری پنڈی گوشت ہو گیا رہ دی وہ سب کچھ تو میں نے تقریبا میں نے دکھائے دیا سب کو پتہ ہی ہوتا ہے کیسے بناتے ہیں یہ بس یہ تھا سب ہی بس کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ آج پہلے روزے میں ہم نے افتاری کے لیے سالن میں کیا بنایا وہ یہ ہے اور یہ بچوں کی فرمیش تھی میں دیکھیں کیسے دیکھتی ابھی اس کو میں تھوڑا سا ہور بھونوں گی ٹھیک ہے تو دیکھتے رہیں جی اور شاد آباد رہیں اور آپ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں نے فاسٹ آج جو پہلا روزہ تھا افتاری میں کیا کیا بنایا کیسا رہا آپ لوگوں کا روزہ مارت و شکر الحمدللہ ابھی تک ٹھیک ہے ابھی تک ٹھیک جا رہے ہیں ٹھیک ہے بچے بھی اور ہم بھی تو آگے پھر میں آپ کو دکھاتی ابھی اور بہت کچھ ہے باقی ہاں تو بھی بس افتاری بس ہونے والی ہم لوگ افتاری کا بیٹ کر رہے ہیں پکوڑے ہم نے بزار سے مکھائے ہیں یہ جو ہے کریم چٹ ہم نے گھر میں بنایا ہیں دہی پھلے بھی ہم نے گھر میں بنایا ہیں وہ دودھ والا ہے روز ہم نے گھر میں بنایا ہے بچے کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسی سے افتاری کریں گے یہ لوگ یہ چاٹ وگرہ اور دہی پر لے وگرہ کھائیں گے پکوڑے وگرہ اس کے بعد جو ہے نا یہ کریں گے کیا کہتے ہیں کھانا اس کے بعد پھر ان کو بھوک ہوئی تو ان کو پیاس کس کس کو بھوک لگی کس کس کو پیاس بتاؤ ذرا کیا بھوک یا پیاس 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 ہے جس آپ کو بھوک کوئی نہیں ہے مجھے بھی پیاس ہی میرا تو خانہ بنامنا کہ موگو شکر سارا دن میں چلے پہ بائی روپن ڈیگوشت بناتی انہوں نے پیڑن ڈیگوشت کی فرمیٹ کار دی روپن ڈیا فرائی کنپک کرنے بھی کتنا زیادہ ٹائم لگا اس لیے جو ہے نا ابھی بس ویٹ کار رہے ہیں کہ اجزان ہو تجھے بچے جو انا کھائیں پیئیں یہ تو نوید نوید ادھر آو آپ بھی بناو نوید کا بھی ماشاءاللہ سے روزہ تھا ٹھیک ہے ادھر آجو نو چار پہ ادھر پڑی ہم نے ادھر چٹائی بچھائی وہ پیچھے کھڑی کر کے رکھ دیئے نوید بھی بیٹھا ہو پریشان ہو نہیں بھوک لگی ہے کیا ہے پھر آدھ اٹھاؤ چلو جیزان نہیں ہو رہی چلو چلو افتاری کرو پڑو بسم اللہ چلو جیزان افتاری کا ٹائم ہو گیا کھاؤ 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 بچے افتاری کر رہے ہیں چھیک ہے یہ دیکھیں لیزا بھی کاری افتاری نوید بھی افتاری کر رہے ہیں بسم اللہ اے اللہ پاک میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا اور آپ کے دیئے میں نے روزہ افتار کیا یہ لیکھو جو رہے ہیں ایک دم زیادہ شربت بھی نا پیٹ میں درد ہوگی پہلے چیز کھاؤ نوید ٹھیک ہے میرے 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 ایمی 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 ایمی